مریم نواز کے بیان پر پی ٹی آئے رہنما فاروق عبیب کا رد عمل سامنے آیا ہے کہا سیاست میں بدکلامی اور عباشپن شریف خاندان نے متعارف کر آیا فاروق عبیب نے کہا آج بھی اس خاندان کا پورا زور بےہودگی کے فروغ پر ہی لگ رہا ہے فاروق عبیب نے کہا کہ بھگوڑے چور کی جھوٹی دختر ملک میں بد اخلاقی کی ہر موہم کی سرپرستی کر رہی ہے اس کا کرپٹ مفرور باپ بھرے جلسوں میں اسکری قیادت پر کیچر اچھالتا رہا فاروق عبیب نے کہا کہ اس جھوٹی خاتون کا باپ حکومت میں تھا تو اپنی سرپرستی میں دان لیکس جیسی وارداتیں کرتا تھا اس جھوٹی خاتون کو اپنی اور باپ کی جائدادوں کے علاوہ ہر بات کی خبر ہے فاروق عبیب نے یہ بھی کہا کہ این آر او ٹو نے چوروں کو گیارہ سو عرب حضم کرنے کی ہی اجازت نہیں دی مریم صفدر جیسوں کو سیاست اور معاشرت میں غلاست پھیلانے کی بھی کھلی چھوٹ دی ہے اس جھوٹی خاتون اور اس کے باپ کا حرام کا بیشتر پیسہ ملک سے باہر ہے عوامی تکلیف کا احساس اس کے باپ کو تھا نہ ہی اس کو اور اس کے چچا کو ہے چوروں کا ٹبر اپنی چوری بچانے اور سیاست میں گند ڈالنے آیا تھا این آر او دینے کے بجائے اس جھوٹی خاتون جیسی وباؤں کا تدارک ریاست کی ذمہ داری ہے پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ اسے لگام ڈالیں باہر سے ڈالی گئی تو بہت تکلیف ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس حوالے سے مریم نواز کے بیان پر پی ٹی آئی رہنما فاروق خبیب کا رد عمل سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ سیاست میں بدکلامی اور عباشپن شریف خاندان نے متعارف کروایا فاروق خبیب نے کہا آج بھی اس خاندان کا پورا زور بےہودگی کے فاروق پر ہی لگ رہا ہے بگوڑے چور کی جھوٹی بیٹی میں بد اخلاقی کی ہر موہم کی سرپرستی کر رہی ہے اس کا کرپت مفرور باپ پھرے جلسوں میں اسکری قیادت پر کیچڑ اٹھالتا رہا